موسیقی السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں برمینگم سے علی بول رہا ہوں ماشاءاللہ علی بھائی برمینگم سے فرمائیے جب مجھے ایک وائٹ شیئر کی تقریب ہے اچھا تو خون نہیں بنتا ہے تو خون کے لیے کوئی ایسی چیز بتائیں جو خون بھی بنے اس کے بعد مجھے شوگر بھی ہے انسدین استوال کرنے ہو دو ٹائم اچھا اور دو میرے ایک پوتی ہے اور ایک پوتا ہے ان کو یہ تکلیب ہے کہ جو پوتا ہے ان کو صبح کے تائم پر بہت زب زب کھانتی ہوتی ہے اس کی عمر بیر سال ہے اچھا اور جو پوتی ہے اس کی ستارہ سال عمر ہے اور اس کو آئی فیور رہتا ہے ہر وقت وہ ناک میں کھان چھینکے ہیں یہ وہ گردے میں خکرابی رہتی ہے یہ دونوں سٹوڈنٹ میں سکول گئے اچھا یہ بتائیے آپ کا جو یہ خون کی کمی ہے یہ آپ انسولین لے رہے ہیں کتنا عرصہ ہوگی آپ کو انسولین لے رہے ہیں وہ مجھے تکلیب بارہ تیرہ سال ہوگی ہے آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر ایٹی سیکس ہے ایٹی سیون ایٹی سیون اور یہ بتائیے کہ وزن کتنا ہوگا میری عمر سیون سیون آپ پروگرام دیکھیں میں ذکر کرتا ہوں اچھا یہ پوتا پوتی جو ہیں ان کو کتنا عرصہ ہو گیا یہ فلو خانسی وغیرہ ہو رہا ہے یہ جو بچی ہے اس کو تقریباً تقریباً اچھے ساتھ سار ہو گئے ہیں اور وہ ہمیں ازر استعمال کرتی ہے ڈوکٹر بوتر ہے کوئی اس کا آسمہ ہے اور نڑکے کو انہوں نے دائیگنوز کر دیا اس نے سبا کے تیم لڑکے کو بہت زیادہ تقلیب ہوتی ہے اور میں نے وہ جیسیہ کیم کے جو چیزیں دکھا دیکھیں وہ کچھ بھی دیا ہے کچھ ہی کا فائدہ نہیں ہوا ہے آپ نے کیا استعمال کیا ہے اس میں آزک اور سانب اور کیا ناما اس کا داچینی اس میں میں ممارک آنی جال کر یہ صبح دو سمتے دیتے ہیں کعوہ کعوہ بنا کر بلا ہے آپ پروگرام دیکھیں میں انشاءاللہ مزید ذکر کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں انشاءاللہ علی بھائی ہیں برمینگم سے ایٹی سیون ان کی عمر ہے اور چھہتر کلو ان کا وزن ہے خون بنے کچھ بتائیں اور اس کی ساتھ ساتھ ان کا پوتا ہے بیس سال کا اور پوتی ہے سترہ سال کی اس کو کھانسی اور نزلہ زکام بہت زیادہ ہے اس کی لئے کچھ بتنا ہے دیکھیں علی بھائی ایک تو آپ کو شگر بھی آپ بتا رہے تھے انسولین بھی آپ لیتے ہیں خون بنے اس کی لئے کچھ بتائیں اس کی لئے سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ چنے کا استعمال کریں بھنے ہوئے چنے آپ کے شگر کو بھی کٹرول کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے صبح نہار موہ صرف اور صرف تین بادام ایک آخرون اور تین عدد دوبارہ نوٹ کر لیں تین بادام ایک آخرون اور دو عدد کالی مرچی یہ آپ استعمال کریں تین بادام ایک آخرون اور دو عدد کالی مرچی یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ اگر آپ چائے وغیرہ پیتے ہیں گوفی وغیرہ پیتے ہیں تو اس کو کھالیں پھر اس کے پر سے پانی پیلیں تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ سے آپ کا خون بنے گا اور انشاءاللہ آپ کو آس آپ کو تقویت بھی ملے گی انشاءاللہ اس کو کنٹینیس لئے استعمال کرنا پڑے گا پوتا ہے اور پوتی ہے اس کے لئے میں نے ذکر کیا ہے کہ ادرک کجوس اور یہ نسخہ میں نے بتایا جن کو بھی فلو موسمی ہے یا اس کے علاوہ دائمی ہے تو یہ بہترین نسخہ ہے وہ لوگ جن کو آستما ہے جن کے سانس پھولتا ہے جن کو اسی تکلیف رہتی ہے جسٹ کلیر نہیں ہوتی تو یہ بہترین نسخہ ہے یعنی کہ ادرک کجوس اور شہد اور اس کے ساتھ ساتھ جنجر یعنی ادرک کجوس اور شہد اور کلونجی کا تیل یہ تینوں چیزیں آپ اس کو استعمال کریں یہ ذہن میں رکھیں اس کو استعمال کریں صبح بھی اور رات کو سوتے وقت بھی اور دن میں کعوہ استعمال کریں یہ میں نے بتلایا تو انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہو جائے گی مجھے گلے سات دن میں دوبارہ کال کریں مجھے گلے سات دن میں دوبارہ کال کریں